مقرر شیری بیان کاری القرآن آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولا ناکاری محمد بنیامین آبی صاحب اللہ وبرکاتہ کھلو کھلو الحمدللہ 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 والصلاة والسلام علامللہ نبی بعد سبحان اللہ اللہ الحمدللہ علاملہ نعم الظاگرہ والباتلہ قدیم و حدیث و الصلاة والسلام علاملہ و رسول محمد و آل و صحبه اللذین صارو فی نصرات دینه سیارا و خسیصا اللہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و و اللہ و و اللہ و اللہ و و اللہ و آتاکم الرسول فخزوه و نها موسیقی حضور دے جوڑے اپنا دے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں اور دل دی کے آری وچ تو ہی دے دالا بھوٹا جنہوں قبر دے وچ کوئی پٹ دا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاہاں بے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاہاں بے دا کو اس مکان نو لٹ دا نہیں تے پا میں کلی دا روے نہ ککھ یارو ساتھوں دار کریم موضہ چھوٹ دا نہیں آل حضور دے جوڑے اپنا آل حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں اور دل دی کے آری وچ تو ہی دے دالا بھوٹا جنہوں قبر دے وچ کوئی پٹ دا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاہاں بے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاہاں بے تے پا میں کلی دا روے نہ ککھ یارو پا میں کلی دا روے نہ ککھ یارو ساتھوں دار کریم موضہ چھوٹ دا نہیں رے راستہ راستی بھل گئیوں تا جو رے راستہ راستی بھل گئیوں راستہ راستہ بے نو پایا ہے وال میاں والے کڑھنے دا تے نو والے نہ ہی او جامی والے ہوں تے جنو وال میاں تے بلی بلی کھڑا کے بل ہو گئے بلی بلی کھڑا کے بل ہو گئے تے تم بلے اندر پایا بل میہا اتا جے ادو بل بل ہو سی اجد رب ہویا تیرے بل میہا ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جللہ شان و حودی ذات اقدس واسطے ہیں درد و سلام آقای کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ و بالا واسطے حضرت زیبہ کر اللہ رب العزت دا نہائید ہی فضل و کرم ہے ان دی توفیق خاص نلعج اس مقام تے جمع ہوئیاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تو سا ساریان دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ جمدر قبول و مندود فرمائے شیوع تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے الحمدللہ میرا اجدہ سٹیج علماء کرام نلچمک رہے دمک رہے الحمدللہ بڑی دیر بعد اتفاق اس طرح دا ہوئے دعا کرو میرے اس سٹیج تے بیٹھن والے جتنے بھی علماء حق نے اللہ سارے دیا زندگیاں تراز فرمائے جن رات سفرہ جمدر رہن والے ساڑھے محترم ساڑھے بدرگ اور ساڑھے علماء کرام جڑھے دن رات سفر کردینے اللہ تعالیٰ سفر و حضر جمدر اونا دینہ حفاظتہ فرمائے اور دور درات تو تسی دوستہ حباب چل کے آئے ہو اللہ رب و لزت و حادہ آنا بیٹھنا سننا سنانا تغدو کوشش محنت اللہ جلہ ذکر ہو اپنی بارگاہ اندر قبول و مندود فرمائے اور یہ ساری دی ساری تعریف اس مالک دی ہے جس مالک دی توفیق نال ایران کا لگیاں نے اور پھر اونا دی بڑی محنت ہے دوستہ دی جنہاں اجد پرورام باستے محنت کیتی گئے کوشش کیتی گئے اشتہارات لگائے نے پرورام دے تمام کیتے میرے محترم پائی مدر صابر پائی مار ادریسہ بیتھو گڑی کرا کے گجرانے میرے پیچھے ٹر گئے وہ تو پھر گل ہی واپس آگئے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ان جو رہا سی میں اگر داس رہا تھا مولانا نو کہ اندروں آباد ہوں تیسے نا سبحان اللہ تے پیچھلے ہمیں کہیں تیسے نا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اے تو آڈی تو آڈی نا لی ساڈیاں باہرانے کیوں جی اے جی کہا لے ماشاء اللہ تے جے تسی نہیں ہونا تے اسی پھر گو بھی دے پھولا نوی سڑونا یہ ماشاء اللہ اللہ تعالی تو آڈیاں میں زندگیاں دراد فرمائے ماشاء اللہ آسدے آسدے مسکران دے چیرے چنگے لگ دینے سوڑے لگ دینے اللہ تعالی تو آڈے سارے آڈیاں زندگیاں دراد فرمائے اچھی بولو اپنی مری کنجوسی نہیں جے کری دی اچھی آمین کیچھڑو ماشاء اللہ اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر تین ایسیاں چیزیں پیدا فرمائیاں نے کہ کوئی بھی بندہ جدو کسے نل محبت کر دے پیار کر دے عقیدت کر دے تعلق جوڑ دے روابط بڑھان دے زوابط چلان دے تے اونا تین چیزیں دی وجہ تو تعلق جوڑ دے سب تو پیلی چیزیں بندہ کسے بندے نل پیار کر دے کسے دا حسن ویخ کے کی ویخ کے خوچی بولو حسن ویخ کے کیوں اندر پیار کرنے جی میں تاں کرنا اور سونا بڑھا ہے تاں اندر ذکر کرنا اللہ اکبر اللہ نمبر دو بندہ کسے بندے نل پیار کر دے کسے بندے دیاں سونیاں ادامہ ویخ کے یعنی اندہ اخلاق ویخ کے کیوں پیار کرنا ہے بھئی اخیتہ پیار کرنا ہے اوہ بڑا ہنس مکھ ہے اوہ دے ملندہ انداد بڑا اچھ ہے اوہ گفتگو سونی کر دے اوہ بلاندہ بڑے اچھے طریقے نل بڑا ملسار آدمی ہیں تاں دلت تعلقات جوڑے نمبر تین بندہ کسے بندے نل پیار کر دے کسے بندے دا اچھا مکام ویخ کے کیوں پیار کرنا ہے یارے امپیے ایم اینے جرنل کرنل منجرے اوہ کھے سوکھے بڑے کام آئے گا اے اوہ تین وجوہات نے جنہ دی بناتے کوئی بندہ کسے بندے نل پیار کر دے لیکن جاؤ پوری کائنات دیکھو پرکھو تلاش کرو غور کرو سمجھو پوری کائنات اندر تو آنو ایک بندہ بھی انجدہ نظر نہیں آئے گا جے دی اندر اے تینے سفتان بایک وقت کٹھیاں موجود ہوئے یعنی راج کے سونا بھی ہوئے ادامہ بھی بڑیاں پیاریاں ہون تے مقام بھی بڑا اچھا ہوئے فرض کرو اگر کسے بندے دی اندر اے تین سفتان کٹھیاں ہو بھی جان تے اوہ کمال درجے دیاں نہیں ہون گیاں بھر کسی کہاں گے اے انجد سونا ہے جمیں اندہ باپ سونا ہے یا اندہ اخلاق انجدہ جمیں فنا دا اخلاق اسی مثال دوا گے دنیا تے کسے دا حسن بے مثل و بے مثال نہیں لیکن جاؤ پوری کائنات اندر اللہ نے اکو ذات ایسی پیدا فرمائی ہے جن دا حسن بھی بے مثل و بے مثال ہے جن دی عظمت بھی بے مثل و بے مثال ہے جن دی منقبت بھی بے مثل و بے مثال ہے جندی رفت بھی بے مثل و بے مثال ہے جندہ مقام بھی بے مثل و بے مثال ہے جندیاں ادامہ بھی بے مثل و بے مثال نے ہر اولادہ نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی ذات پاک و ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ نال کامل و اکمل بڑھا کے پہ دیا جو تھو تا کو سندہ تعلق ہے نا تے میں تے کدھی کدھی محبت اندر آ کے ان جاکھیا کرنا کہ اللہ نے میرے پیغمبر نو ایڈا سونا بنا ہے ایڈا سونا بنا ہے ایڈا سونا بنا ہے کہ پوری کائنات دے حسن دا ڈیبو پوری کائنات دیاں چٹیاں چمڑیاں والے پوری کائنات دے سوڑے تے سنکھے پوری کائنات دا حسن مل کے میرے پیغمبر دے ایک گلابی رخصار دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ نے ایڈا سونا تے ایڈا پیارا بنا ہے ایڈا سونا راب دا وقت تے آسمانہ تے ندر مارو گے کاری گھٹا چھا گئے یہ طریقیاں چھا گئے ہیں لیکن میری محبت تے بے خزارا میرے پیار تے تے غور کر دارا میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے کہ پوری کائنات دیاں کاریاں گھٹاما تے طریقیاں مل کے میرے پیغمبر دے ایک لچک دار ذلف دے کندل دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا بنا ہے ایڈا پیارا بنا ہے بلکہ آؤ درا غور کرو تاریخ اندر کوئی اجدے بندے بھی مل دینے کہ جنہ بس میرے پیغمبر دا مکھڑا وے کی کلمہ پڑھ لیا ہے عقیدہ چیرہ وے کے میرے پیغمبر دا مکھڑا تکے بس عقیدہ مکھڑا وے کی کلمہ پڑھ لیا ہے ایک بندہ میرے سامنے ایڈے والا بیکھنا درا غور کرنا توجہ کرنا درا میرے یونتوساد پیرو مرشد جانابی محمد عقیدہ نامہ وے درود دشا گھوڑی پڑھو پر ساری پڑھو جانابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر مکیوں حجرت کر کے مدینہ منفرہ دے اندر آ رہے نے اور میری پیغمبر دی آمدیا خبران مدینہ دے گردو نوا اندر پھیل چکیانے لوگا نو پتا لگیے کہ امہ کیوں آن والا رہ بر تے تغمبر مدینہ منفرہ دے اندر حجرت کر کے آمدہ پیے ہر لوگ جوک در جوک مدینہ منفرہ دے اندر جمہ ہندے جاندے نے اللہ خواک بار جڑی تے مسلمان نے انہا تے آنا ہی آنا سی انہا تے مدینہ جاندر پہنچنا ہی پہنچنا سی لیکن کئی غیر مسلم بھی آگے جنا میری پیغمبر دا کلمہ بھی نہیں پڑے آو اللہ خواک بار او بھی آگے اور کیم دینے چڑھو جا کر کے دیکھئے تے سئی مسلمانہ دا رہبر ہے کنج داؤ مسلمانہ دا پیر ہے کس طرح آمدہ دیکھئے تے سیدہ کر کے میری پیغمدر چالدے چالدے مدینہ منفرہ دے اندر داکھل ہو رہنے اور مدینہ دے لوگ میری پیغمدر دا استقبال تے کر دینے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میری آقا دا استقبال کر دینے ہر جبان چو پڑ دینے تالا البدر علینا منسنیاتی بدائی واجاد شکر علینا مادا لِللہ ہدای اللہ خو اکبر ترجمہ کرن بالا ایج کر دائے اسے کڑیاں کا منسار دینے جیندی جان نبی دو واردینے حسی کڑیاں کا منسار دینے جیندی جان نبی دو واردینے آج چند خوشی دام چڑیاں نی نبی قدم مدینے دریاں نی آج شہر مدینہ دھریاں نی بابا رون کا ہن بازار دیاں آج شہر مدینے دو واردینے اللہ خو اکبر ترجمہ کرن جان نبی دو واردینے دو واردینے حتہ خو اکبر ترجمہ کرن کوئی ایتروں لوگ کر کے میری تغمبر دا مخڑا تک دے کوئی ایتروں لوگ کر کے میری تغمبر دا مخڑا تک دے اینا خیر مسلم بندیاں جندرے کا بندہ آیاں جیتا نام عبداللہ بن سلام نیکھا جیتا کلمہ نے پڑیاں اے کوئی عام بندہ نی جے تورات نو بھی جان دے تینجی نو بھی جان دا یہودیاں دا بہت بڑا عسائیاں دا عالمیں یہ بھی چالتا چالتا آگیاں چلو جا کر کے دیکھئے تے سہیں مسلمانہ تا رہتر ہے کس طریقے دے آؤں اینج کر کے میری تغمبر دے سامنے آ کر کے بہن گیاں کچھ وقت تا کچھ وقت تا کہ میری تغمبر دا مخڑا تک دے مریاں کادا چیرہ دیکھئے آج یہ تھوڑا جا وقت نہیں گنرے آؤں اپنا ہاتھیں کر کے کے بولاں دے کر دے دردہ کر دے ماں بھو باں تلی تے تلی راکھ کے میں نو اپنا مرید بنا لاؤں تو آڈا کلمہ پڑھنا چانا واہوں کلمہ پڑھیا تے اپنے لاکیت اندر واپس چلا گیا ہو اور لوگ آتے معاف کوئی نیسی کرنا ہو لوگ کے بن عبداللہ بن سلام کیڑا کام کر کے آگیا ہے کوئی عام بندہ بھی کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھن تو پہلا کو سوالو جواب کر دے کوئی گال بات کر دے دے دو پڑھیا لکھیا بندہ تورا اپنو بھی جانے تے جی نو بھی جانے کی آئے تے کلمہ پڑھ کے آگیاں گال کی یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے لوگو آ جاؤ آ جاؤ میں تو آنو دسا میں کلمہ کے زواب دے مڑھی آئے فرما دینے کر کے جو دے لوگ جمع ہو گئے کٹے ہو گئے فرما لوگ کو گال سنو ناؤ میں کلمہ پڑھا تے گیا کوئی نیساؤں کلمہ پڑھندہ ارادہ کوئی نیسی نا کلمہ دی نیت سی لیکم جے سچی گل میرے کڑھ کو چھو ناؤں اینج جا کر کے مام دے چیرے تے ندرہ پانیانے کچھ وقت تک مام دا مکھڑا دیکھیا ہے اندھے امدہ دے تا کلمہ نو دیکھیا ہے امدہ دے تا بسوں نو دیکھیا ہے ادائے دنبادی نو دیکھیا ہے چیرے دی رنگپ نو دیکھیا ہے اندھے سب ہم جو نکن والی گفتگو کلام نو دیکھیا ہے کچھ وقت تک مام دا مکھڑا تک ہے ہر کچھ وقت تک مکھڑا تکن تو بھاد ہے میرے دلوں دماغ انیس بات دا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایٹے سونے مکھڑے والا بمدہ چوٹا ہوئی نہیں ساکتا اللہ خو اکبر اللہ جنہوں کائنات دیرہ اپنی ڈا سونہ بنایا ہے جنہوں کائنات دیرہ اپنی ڈا پیارا بنایا ہے ایٹے سونے مکھڑے والا بمدہ چوٹا ہوئی نہیں ساکتا لائی سا بے باجہل کذاب ہے ایٹا سونہ مکھڑا کسے چوٹے بمدے دا نہیں ہو ساکتا اللہ خو اکبر ایٹی عبداللہ بن سلام دی گا لے نے یہ قرآن دے کھڑ پچھل جیتے پھر توجہ کرنا دارا ہو اللہ رب دل عزت نے فرمایا ہو فرمایا قد نارا کسے چاہ راب تکل بابا جی ہی کافی السماع فالانو اللیاں نکاو قبلتا تنباہا فابلی وجہکا شفر المسجید دا حرام اللہ کو اکبر اللہ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قد نراتا قلبا باجی کا فیسا ماو ایدا سادا جا تدما جٹکی امداد امدر تو آدی تے میری جبان امدر اینجی کار لاؤنا کائنات دے رب نے میرے تغمدر نویڈا سونا بنایا جدو میرا تغمبر بیتاب ہو کر کی اپنا چراس مانا بال چکدائے میرے تغمدر دے متھے تے بند والے تیور جدو بندے اللہ کو اکبر میرا پر بردگار دیکھ دے وہ میرے تغمدر دے متھے دے بدل دے تیور دیکھ کر کہ کائنات دا رب کی بلائی بدل کے رکھ چھڑ دا بے اللہ کو اکبر لاؤ ہیڈا سونا بنایا ہیڈا تیارا بنایا اللہ کو اکبر لاؤ میں قربان جام آؤ حدابتے زیوکار نہیں سمجھائی تھوڑی جی ہو توجہ کر لاؤ ایک اور گال بھی سنا دے ماؤ ایک ہی حجرت دے دورانی دوا کے میرے تغمدر چال دے چال دیو میں ماں بدے خیمے دیا گئے ہنج جا کر کے دربادہ کھٹ کھٹایا اللہ بی بی کچھ کھانو ہے تے لے کر کیا ناؤ وہ گندیے میں صدقے جاؤں ہاں تے قربان جام آؤ اسی جگلت رہن بالے لوگاں تے روٹیاں دیڑا کو رواد کوئی نہیں دودھ پی کر کے گودارہ کرنے آؤ پر اس وقت دودھ دن بار یا دکنیا بھی میرا خامد چران باتے لے کر کے گیا بے شام تا کر روک جاؤ ٹھیر جاؤ میرا خامد آئے گا جو کچھ تناولے ماں حدر ہوئے گا تے شکر دیمانگی میرے تغمد نے فرمایا بی بی وقت کوئی نیسی جلدی جانے اور جڑی کوئنے جب قریبا نودہ دودھ چوکر کے پلا دے کیم دیگے میں بوبا دودھ دے نہیں سک دی میرے آقا فرما دے نے بی بی تو چون دیا اجادتان دے چھاڑے اگوں کی کیم دیگے سونیا جدو میں تو آدھا مکھڑا دیکھنیا تے میرا صدقے جانو دل کر دے میرا باری جانو دل کر دے کہ جدو میں تو آدھا گال سونیا تے میں پریشان ہو جانیا میں کہنیا دودھ دے نہیں سک دی تُسی کہن دے چون دییا اجادتان دے چھاڑے میرے تغمدر نے فرمایا میرے پیر نے فرمایا میرے رحبر نے فرمایا میرے مشت نے فرمایا پی پی چون دیا اجادتان تُو دے چھاڑے برکتہ کائنات دار ربقر چھدے گا اللہ کو اکبر اجادتان دے دینا اجادتان دے دے نا جاؤ 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 کر کے چولاؤ میرے تغم در اینج جا کر کے تھانا نو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے تھان دو 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 ہو گئے اللہ فرما بی بی کو برطن لے کر کیا ایک برطن لے کر کیا ہی دو جا لے کر کیا ہی تھی جاؤ پھر خور لے کر کیا دی بی خور لے کر کیا ہی کوئی اور برطن ہوئے تے بی بی او بھی لے کر کیا او بھی لے کر کیا گئی اور لب لب دی بی کو برطن کا ارم در بھی لا پیا ہوئے تے وہ بھی لیکر کیا گئی بی بی اور کوئی پہنڈ آتے وہ بھی لیکر کیا گئی حقہ فرماتے نے بی بی کوئی اور برطن لیکر کیا ناڑے بی بی مسکران دی گئے ناڑے کیم دی گئے مابوبہ کھوڑتے میرے کھار دے پانڈے بھی موک گئنے کھوڑتے پانڈے بھی ختم ہو گئنے اللہ خواک بار لاؤ میرے تغمدر نے پیتا حضرت ابو بکر صدیق نے پیتا بی بی نے پیتا اللہ میرے تغمدر سفرتے روانہ ہو گئے توجہ کرنا در آؤ میرے تغمدر سفرتے چلے گئنے شام دا وقت دے تم میں مابوبہ کھار والا تھکیا ٹوٹیا آگیا ہے جان جو جو بندہ تھکیا ٹوٹیا کارا بیتے کی حالت ہم دی گئے بندے دا دل کردہ چار پائی بیشی ہو بیتے میں سو جاما کیوں تھکیا ہویا ان میں مابوبہ کھار والا پسین نل پیجیا ہویا تھکیا تھکیا کارا نام دا پیئے پھار جی میں جی میں اپنے خیمن دے قریب کھمدہ جان دے تھکا toen لا تھ دیا جان دیا نے تھکا toen لا تھ دیا جان دیا نے ان جلہ گبدہ جی میں باто سابانو جوانیاں گئے ہندہ ان جلہ گبدہ جی میں ابر رحمت کھل کے برسیاں ہندہ ان جلہ گبدہ جی میں خوش موماندی مہکاندی پی ہندہ ان جلڈٹور دام دے تیو اک دام دے گال کی بننگے جدو میں گیا ساتے خوش موان نہیں آب دیا سان جدو میں گیا ساتے بہارانو رنگ کوئی نیسے چڑھی آئے کیوں چڑھ گیا کیوں نہ چڑھ دا کیوں نہ چڑھ دا وہ میرا نبی جتھو رنگ جاویے گلیاں تو بھی خوش موان لگ پہن دیا سان ام سلیم دیکھا رمدر میرے تغمدر کیلو نہ فرمایا کر دے کیلو لے دا مطلب دو بہر دے وقت آرام کرنا ایک دن میرے تغمدر لیٹے کھوئے نے میری آقا دیا جگہ تے پسینہ آ گیا ہے ہم آج ان میں سلیم نے کا برطن پکڑی آتے کسینہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہو میرے تغمدر نو جاگا گئی میری آقا فرما دے نو میں سلیم کیڑا کم پئی کرنے گے مابوبا تو آدھا پسینہ جمع پئی کرنے کی کرنا میرے پسینے ڈا آدھا کر دیئے مابوبا تو آدھا پسینہ سان بے کے رکھ لما گئی کیونکہ تو آدھے تسینے جمدر رب نے جڑی خوشبو راکھ دیتیے کائنات دے کسے گولتے کسے چمنستانم در بھی موجود کوئی نہیں ایٹی پیاری خوشبووے ایک ہی تماجرہوں میں ماں باپ دے کار والے نل بنی آئے جو میں آمدہ جاری ہے خوشبو میں خوشبو میں خوشبو میں خوشبو میں خوشبو میں میں جے کار داخل ہویا ہو میں اپنے امدہ دمدر اینج کیا کرنا ہو میں جے کرے بڑیا خوئے گا ہو وہ جڑی سوٹی دن لبکریاں نو ہاں کبدا خوئے گا ہو سوٹی سوٹ دیتی خوئے گی آکیاں خوئے گا نیو میں ماں باتوریا جاؤ کول بولایا خوئے گا ہو میں نو سچی سچی گال دا سا جی کاؤنا آیا سی کارمدار کاؤنا آیا سی حد لاکھو اکبر لاؤ ججما کرن والا اینج کردائے یہ کاؤنا آیا جی دے آیا بہارا آموس سکرا پینیاں یہ کاؤنا آیا جی دے آیا بہارا آموس سکرا پینیاں کھلے نے پھل تے کھڑیاں قدارا آموس سکرا پینیاں اور جنا راما تو لگ گئی سباری پیر مدنی دی اور راما بل گیا جنت پھر داما آموس سکرا پینیاں اللہ اللہ تکویر سوالا مصطفیو علماء علی حدیث مسلک علی حدیث سکرا پینیاں سکرا پینیاں آموس اللہ 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 سونڈ اوکے وے مینہ جاتا گڑاوی اوکے وے ماشاءاللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا دارا اللہ توجہ کر غلط فہمیاں کاری کے لیدہ اپنے دل دیاں حام دور کر کے لیدہ خدشات مقا کر کے لیدہ میں اپنے اکابر دی موجود کی جمدر اپنے شیوخ دی موجود کی جمدر شیر پاکستان دی موجود کی جمدر اپنے علماء دی موجود کی جمدر اے بات علم اعلام کہتینا چاہنا ناکھیا کر اسی تغم در دے کس طاقہ پیاد نہیں کر دے تغم در دنال محبت نہیں کر دے تغم در دنال میں نو قسم پیدا کرنے والے پرپردگار دی و میں او سب بندے نو چندتی نہیں مام دا جڑا میرے تغم در دی عدمت نو نہیں مام دا صداقت مسئلہ کے حق کے لیے حدیث زندہ حضرت مصطفی زندہ حام مصطفی زندہ عبرت مورناکاری بنی آمین آبت صاحب زندہ خو اکبر جدوں پڑیاں مہاراں موسکرہ پہینیاں حد لاکھو اکبرلا میں قربان جاما توجہ کرنا خدراتے زیوکار غور کرتے جانا دراؤ خدراتے زیوکار غور کرتے جانا دیکھاں آیا سی تیرے کند puff ho करकے گیا نہ कुher نہ پुछیا نہ आता پुछیا نہ पता پुछیا نہ हता पुछیا نہ नता पुझया گाल की यह हगो की कंदी यह जभक करके میरी گाल भी ते सुनना मांदा ना भी पुछदी आता भी पुछदी पता भी पुछदी آنٹ دی جگہ دی پوچھ دی چاند دی جگہ دی پوچھ دی حسان دی پوچھ دی نتہ دی پوچھ دی لیکن جے صدی گال میرے کڑ پوچھے نا جدو میں دیکھ چیرے تندرہ پایا باقی سارا کج پوچھنا میں نو یادی نہیں ریا حمدہ کو اکبر اللہ میں تو دا مکڑائی بیک دی رہ گئی میں تو دا چیرائی بیک دی رہ گئی وہ چیرہ دیکھڑ تو فرصت ہم دی دیکھو جھو اور بھی پوچھ لین دی تکڑ تو فرصت ہم دی دیکھو جھو اور بھی پوچھ لین دی وہ دیاں نا جگہ دار زلفان دا ہی لے لانا وہ نو بیکھڑ تو فرصت لب دی دیکھو جھو اور بھی پوچھ لین دی اللہ کو اکبر اللہ ہیڈا سونا پیغمدر ہیڈا پیارا پیغمدر کہن دے کہن دے کیونے کہن دن دا میں کیونے اپنے بدرگ دی گال کردہ جاما وہ بھی ناعت پڑ دے نے میرے پیغمدر دی فرما دل میں صد کے سونا مکھڑا جگہ دو بیکھنے دا بکھڑا بیکھاں تے مک جائے دکھڑا وہ بیکھاں را دل سکھڑا پھر جان یکیاں میریاں جو سفنیاں نے کے ریاں کو چہرے نو تلوار کہے کو تلوار دیدار کہے کو دجلیدہ چمکار کہے کو بدل دا لشکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند اپنا چرا صاف نہیں چند آپ پکھا دید داؤ پدلا کے امدہ اید داؤ ایتھ چند مو پچھدہ کونے ایتھ سورج دینی می توڑے وہ جاتو چھلے اگشی بیناڈ نو جس ڈٹھائی آمین دیلا آل نو تکبیر اللہ ایم مصطفیٰ ایم مصطفیٰ ایم صحابہ بنی کل حق کے لردی بنی بینا بکھو اللہ اللہ خو اکبر اللہ ہم تبجھو کرنا خدراتے زیبہ کار غور کردے جانا دھراؤ کائنات دے ربنے میرے پیغمبنوں کڈا پیاراتے کڈا سونہ بنا کر کے پیجی آؤ تبجھو کردہ جا دھراؤ غور کردہ جاؤ اللہ خو اکبر جدو میں اپنے پیغمدر دا حسن ناویک نام آؤ پھر میرا دل کردے کہ میں کمامتے کہن تو بغیر میرے کلو ریا بھی نہیں جاندہ پھر میں محبت نلکیا کرنا کہ سونے محمد برگا صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد برگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اللہ خو اکبر لاؤ اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہار آیاں صدیقی سا ماشاء لاؤ جگتے بہار آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بھی ماراں لئیو بڑھ کے تبیب آیا دکھیاں بھی ماراں لئیو بڑھ کے تبیب آیاں اے دیاں شہنہ بالا اے دیاں شہنہ بالا سوڑا 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 اے دیاں شہنہ بالا آونا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اللہ مصطفیٰ نات مصطفیٰ 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 محمد بنی عمیر آمد اللہ خواہ بار اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار گوھر کردے جانا دراؤ ایک گالتے نوہور بھی سنا ماؤ اللہ دی قسم توجہ کرنا دراؤ میری محبت دام دادا تے کردراؤ میں کہنا گر کو بمدہ چاندے میرے پیغمدر دی نات پڑنا تے میری آقا دی شان بے کھڑنا تے پڑنا ہو میرا مشموق مشورہ مفتے انہوں میں کہاں گا ہو اگر تو میری پیغمدر دی شان بے کھڑنا چانے لوکاں دیاں لکھیاں ناتا والا باد اندر جامی لوکاں دیاں بنایاں روبائیاں والا باد اندر جامی لوکاں دے گلہائے عقیدہ دے پھولنا والا باد اندر جامی اگر تو میرے پیغمدر دی عدمت بے کھڑنا چانے جی اللہ دا قرآن کھول کر کے بے کھڑنا میرے پیغمدر دی عدمت بیان کر دا بیاوے اللہ خو اکبر کی میں کر دے آج دائیں ہار کوئی اے ہائی کیم دا بیان کر دے پر جان دے جی کی میں کر دائے ہے بیکھنا دراؤ تو وجہ کرنا گور کر دے جانام اگر میں اپنے پیغمدر دی دستار والا بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے یاسین والبرآن الحاکی میں اِنَّا گَلَ مِنَا الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَابْتِ مُسْتَقِيمِ اگر میں اپنے پیغمدر دی پروات والا بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے صبحان اللہ دی اثرابی عبدی ہی لیلہ لیلہ مِنَا الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ اِلَا الْمَسْجِدِ الْأَقْزَا اللہ دی بارک نا خودہ گول نوریہ بھومی نہ آیات ناؤ اِنَّا خوخو بس سامیت بسیرے اگر میں اپنے پیغمدر دی آنکھان بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے مادا غلبہ سارو وما تغاؤ اگر میں اپنے پیغمدر دی زبان بان بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے لاتو ہر ایک بھی ڈسانہ کا دیتا جانا بھی اگر میں اپنے پیغمدر دی گفتگو کلام بان بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے بما یمتی قوا نلحابا اگر میں اپنے پیغمدر دی پاک کملی بان بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے یا ایو کھن مزمی لوگو مِن لیلہ اللہ کلیلہ مِس فاق ہوا بین کس منہ کلیلہ اوزیدہ لیہی بھرپتی لیل قرآنہ ترتیلہ اگر میں اپنے پیغمدر دی سفتہ بان بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے یا ایو کھن نبی جو انہا ارسرنا کا شاہدان وامو بشیران واندیران ودائیان الاللہ بھی ازنی خیوہ سے را جب منیرہ اگر میں اپنے پیغمدر دی آدمت مکام بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے بما ارسرنا کا علاقہ اگر میں اپنے پیغمدر دی پاک نام بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ اللہ خواق بالا توجہ توجہ کا دی چانہ دراؤ اگر میں اپنے پیغمدر دی پاک چرے بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے کھن نرات کھن لبابا جی کا پساما اگر میں اپنے پیغمدر دی پاک نام بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے بمار مہیتہ ایدر مہیتہ بلا اگر میں اپنے پیغمدر دی سینے بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے اعلام نشرا خلا کا صدراک بابا جانا ان کا بھی ذراک اللہ جی ان کا دادا خرا کا بارا فعنا اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ توجہ گا اور کا دی چھانہ دراؤ کیا ہونا اگے گردان بولا کیا ہونا یہ تھے گالم مکدی کوئی نہیں یہ تھے مقاماتے میں نے سکون نام دا کوئی نہیں یہ تھے میرے پیغمدر دے پاک جسم دی گالے یہ جے میں آگے تو راب جگے بھی میں نے کہنا تبیگا ہو اگر میں اپنے پیغمدر دیاں پاک بیویاں بل بیکھنا ماؤ اللہ تا کولان کی گیند ہے یا ایو خنبی یو کلے ادوار جی کا ہو اگر میں اپنے پیغمدر دیاں پیٹیاں بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے یا ایو خنبی یو کلے ادوار جی کا بابا نہ دیکھا ہو اگر میں اپنے پیغمدر دے پیاری یاراں بل بیکھنا ماؤ اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ وَدْلَدِينَ مَآَهُمْ عَشِدَّا وَلَلْقُفَارِ رُخَ مَا اُبَيْنَكُمْ تَرَاکُمْ رُكَا سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلَبْ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانَا نَعَرِ تَكْبِیس صداقتِ مسلح کے حقینِ حدیث صداقتِ مُسْتَفَا صداقتِ مُسْتَفَا صداقتِ مُسْتَفَا افرق مولاکاری محمد بنی امین آبت صاحب اللہ کو اکبارندہ توجہ کرنا خدرات دے زیوکار غور کر دے جانا داراؤ اللہ دے قرآم دا کیڑا کیڑا مقام میں تیرے سامنے رکھا پر چیاں آگئیاں نے اور میں نو پڑھنا پوے گا قرآم دی تلاوت کرنی پوے گی صداقتِ محمد رسول اللہ صداقتِ مَسْتَفَا اللہ عبارز وکی طرج وألن آخرة خیر لک منا ولسوف یعطیك ربک فترضا لم يجدک یتيما فاوى ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فخدس باسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون والدور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددنا خوصف نساكلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَكُمْ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُولِ فَمَا يُقَذِّبُوا كَبَادُوا بِدِّینِ اَلَنِسَ اللَّهُ بِعَا كَمِلُوا حَاکِمِينَ اللہ خوات باردہ میں قربان جاما ہو توجہ کرنا خدرات زیباکار کہنا تَوے گا کہنا تَوے گا ذِكَرِ جَبِ چھڑی گیا ذِكَرِ جَبِ چھڑی گیا حُسنِ مَحَبُوبِقَا فَتْوحَاں کہہ دیا وَلْقَمَرِ پَدْ لیا ذِكَرِ جَبِ چھڑی گیا ذِكَرِ جَبِ چھڑی گیا حُسنِ مَحَبُوبِقَا فَتْوحَاں کہہ دیا وَلْقَمَرِ پَدْ لیا آیتوں کی تلابت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلابت بھی ہوتی رہی نت بھی بن گئی بات بھی بن گئی نت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نہ تے نبی بن گئی حد لاکھو اکبر اللہ میں قربان جاماو توجہ کرنا خدراتے زیبہ کار گوھر کر دے جانا دراؤ گال دراشات کٹ کریے تے مختصر کریے میرے محترم تشریف فرماؤ حد لاکھو اکبر اللہ بلکہ میں تے کہاں گاؤ اے جو کچھ میں بیان کر دا تیا شیر پاکستان تیا دعا ماں نڑ کر دا پیاماو اے میٹھے دعا ماں دی تی جاندے نیتے فقیر گفتگو کی تی جاندے حد لاکھو اکبر انی جرت کی تھومے حد لاکھو اکبر کہ میں اپنے تغمدر دیعت مد بیان کر سکاو دیتے ہاں کا آدھانی کھندا میں تے نام پیا نکھوا ناماو حد لاکھو اکبر کیڑی کیڑی گلدہ ساؤں وہ جتے میرا تغمدر جمعہ راب نے اوہ نووی احمد والا شہر بنا دیتا جتے جتے میرے تغمدر نے ہجرت کی تی جتے میرے تغمبر آرام فرمارے نے حد لاکھو اکبر نے اوہ نووی احمد والا بنا دیتا اوہ کیڑا ہے مدینہ مدینہ نا آکھیا کر مدینہ نڑ پیارنے کر دے دیکھے نا میری محبب تے غار کر درا میں تے کیا کرنا ہو کہ باتیں بھی مدینہ کی راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی راتیں بھی مدینہ کی جینے میں وہ جینا ہے کیا باپ تک ہے جینے کی اور ارزا کو باتیں باقی گنیوں سے وہ گدرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اللہ خوشبو ہے پسینے کی اللہ خوشبو ہے پسینے کی نیتی اپنے نبی دے شہر اندر دے میں اللہ میں ہی دعا کرنا نا سانو بھی موت آوے تے مدینہ منبرہ جمدر آوے ہدا توجہ کرنا ہو میرا عقیدہ کے جگ اندر میرے پیغمبر تو بود کر کے کو دوجہ سونا آسکدا نہیں آسکدا ساریاں دا ایمان ہے نا میں ہونے درہ پنجا کومنٹاں دے ہم درے گھورگال سونا ہوا تے بات ختم کراؤں جندہ جندہ ایمان ہے کہ اللہ دے نبی دا چیرہ پوری کائنات نہ لو سونا اپنا سجاد کھڑا کریں ماشاء اللہ اللہ حکم بردھلے کر لو میرے پیغمدر دا چیرہ پوری کائنات نہ لو سونا تے میرے پیغمدر دی زبان جو نکن والیاں گلنہ سوڑی آنے نا ملنیاں چاہی دی آنے کے کوئی نا ملنیاں چاہی دی آنے نا ایک دو گلنہ سونا دے وہاں میں تو انہوں اپنے پیغمدر دی ایک گال سوان لگاں غصہ نہیں کرناں اور تک میں شاہ نے مصطفیٰ بیان کی تیئے آقا دی اتمت بیان کی تیئے میں ایک ہی کندہ گیا میرے پیغمدر دا چیرہ سونا 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 اور تُو آکھیں ہم دی زبان چو نکڑی گال سوڑی 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 اور تُو یہ بھی کہنا مننی چاہی دیئے اور اس سوڑے دی زبان چو نکڑ والی ایک سوڑی گال بیان کر لگاں ویکھنے یا مام دا کون ہے تو چھڑ دا کون ہے اللہ توجہ کرنا دارا میرے یوت ساندھے پیرو مرشد جانابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا کبلا تھی زیمہ کار غور کر دے جانا داراو میرے تغمدر نے فرمایا کسو اشارب دے فرما اپنیاں لباں 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 اپنیاں لباں درست کریا کرو ٹھیک کریا کرو ودھنا دیا کرو تھی خون ٹام دیا گے نا آم دیا کرو اگے فرمایا وہاں فلو ہاتھی اپنیاں داڑیاں نوماب کر دیو اوماب کر دیو اوماب کر دیو میں گال کوڑوں کراتے میں تیرا مجرماؤ پیا کرنا جس پہ غمدر نو ہونتا کو تو سوڑا سوڑا کندہ آئے جس پہ غمدر نو ممی ہونتا کو سوڑا سوڑا کہنا تھی میرا ایمانے کے سوڑا اس نبی کے زبان چو نکڑی سوڑی گالے اپنیاں داریاں بدایا کرو تھی داریاں تھی اس ترے نا فرمایا کرو تھی نا اینہ نو کنچیاں لگایا کرو ایک مثال سن لو پڑے لکھے بمدے بیٹھے جناو کسے پرے پچا تندر فیتلاک ہو جائے کہ پھلا بمدے نو ماف کر دیتا گیا ہے ہسی بات اندر ایت نہیں کما گئے کہ نو عدہ ماف گیتا گیا ہے یا پونہ ماف گیتا گیا ہے میں یاکہ نے فرما پا فلوہا داریاں نو ماف کر دیو نا کنچی دا حکامے نا اس طرے دا حکامے میرے اپتغمدر نیا کیا باس ماف کر دیو جان دو جتھے جان دیگے میں پچھنا چاہنا خب بن کے سوال کرنا چاہنا ہو ایک باس سے تو میرے اپتغمدر نو سونا کہی نئے ایک باس سے تو میرے اپتغمدر دی گال نو سونا کہی نے پھر دیگے بھی کہنے کہ گال من نہیں چاہی دئی گے اوڑ گال میں تننو سوناrob்دئی گے کیا تُو منہ داس سکنے پہ میرے پیغمدر دی پاک جڑی سننا تے وہ تیرے چیرے تے آجا بیتے تو نو تار کر کے ناریاں چکے سواب دے سوٹ دے نائے آئے آئے انہوں محبت کیا جمدے کیا انہوں پیار کیا جمدے کہتا نام محبت ہویا کر دے چل میں کھور گل سنا ماؤں آئے پیچھلے دنوں ڈین مارک دے کتیاں میرے پیغمدر دے کھاکے چھو دیتے ہیں ہسی جلوس کڑیتے سارا کچھ کی تام ایک آل میں پورے پنجاب اندرہ کیا جتو آنو بیا کھن لگا جلوس کڑن والیوں دے لی ہوتے دوستو اینہ کیوں نہیں جے سوچیا جس بندے نے جلوس جس بندے نے کھاکا چھاپیا ہے انہوں نے چیرے تے بھی داری کوئی نہیں چیرے چیرے تے بھی داری کوئی نہیں یہ توسی دو ماں دیا تے سویرہ کٹیاں کر دیتیاں جان یا دو ماں نکٹھا کھڑا کر دیتا جائے پتا کی میں لگے گا گستا کڑا تے غلام کڑے محبت کرن والا کڑا تے نفرت کرن والا کڑے خاکے چھاپن والا کڑے تے جان قربان کرن والا کڑے ہونا چاہیڈا ہے کہ نہیں ہونا چاہیڈا گستا کڑا تے غلام دے چیرے 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 فرق ہونا چاہیڈا ہے نام اللہ اے کائناد دیا رباب راب دا آخری سمہ گدر دا پیے میں تیرے دربار اندر ہاتھ چوکے اس مجلس دے بھی چو پانچ مندے بندے مانگنا جڑے اعلان کرتے ہیں کہ آج تو بعد وہ پیغم دردی سنت دا قدی قتل نہیں کرے یا کریں گے اللہ اکبر ایک بندہ دو بندے تین معاشر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شال مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عزت مولانا کاری بنیام اناب صاحب شیر پنجاب میرے پنجاب اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اے نا میرے پہیاں کی سونی جڑی گال سون کے اے نا جتو بعد فرق کر دینے گستاک دے چیرے جندر گلام دے چیرے جندر بڑی سونی گالے بڑی پیاری گالے اللہ کو اکبر اللہ کے توجہ کرنا میرے پیغمبر سونے نے کے نہیں سونے گلنا اللہ دے نبی دیاں ملنیاں چاہیے دیاں نے نا سنام ایک اور گالن اللہ ایک گال اے تے کستباد آخری سنان کے بعد ختم کرنے ہیں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار گوھر کر دے جانا دراؤ میرے پیغمدر دا فرمان علی شاہ نے ملیہ کا فرما دے نے اللہ نے میرے دنیا تے پیڑیا آلاتے موسی کی توڑن واسطے میرے دنیا تے پیڑیا کنجراتے ڈوما تے پندہ نوں ختم کرن واسطے تپناتے سرنگی نوں نکان واسطے تو گئنا تے غمدر سونے نے مم ہی کہنا سونے تو گئنا تے غمدر دی زبان چو نکڑی گال سونی مم ہی کہنا سونی تے پندرہ کھدار دے مبیل امدر کنجری دا مجرہ کے سواب تے چند ہے تے غمدر نوں سونہ کہنوا لیا تیری کار دے بارا کمریاں دے مدر بارا کرکشن کیبل دے کے سواب تے تے غمدر نوں سونہ کہنوا لیا تیری اٹھارہ ناکھ دی کرولا دے مدر مجرہ کے سواب تے ناڑے تے پیغمدر نوں سونہ کے نیا تے ناڑے گانے سونے آج فیصلہ کر کے جاؤ یا تے میرے تے غمدر دی کا نوں سونہ کہنا چھاڑ دے تو یا جتو بعد موسی کی تے کنج نیاں دے مجھرے سننے چھڑ دے فیصلہ دے کرو درہ اے کہنات دیار باب اے آج میری معانت کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ جمعہ پانچ بندے مگے سان ہون پانچ بندے میں نے دے دے جڑے کہن کے آج تو بعد ساڑے مبائلہ اندر قدی بھی کوئی گانا نہیں چلے گا ماشاءاللہ اللہ ایتہ انجل اقدیج میں کے لئے آلے عظم کر کے آنے کے بھی پورے جلسے تھی عمل کرنا ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا لو میں اپنے تغم در دی تو آنو آخری گال یعنی میری گفتگو دی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درہ غور کرنا میرے پیغمبر سونے نے کے نہیں سونے اے گلہ میرے پیغمبر دیا منیاں چاہی دیا نے نا اے گل بڑی پاری گال جے جڑی ہون سڑا آنے ہیں من ہوگے نا اے گل میں سنانی ہے اے گل میں سنانی ہے اے تسی سارے مامدے ہوگے اے اگے پچان والی گلیں اے جیتے گوھر کرنا ہے ترہا توجہ کرنا کوئی اور پچاوے نہ پچاوے بابا جیتا پچانے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا توجہ کرنا درہا توجہ کرنا درہا میرے یوٹسان بے پیروں ارشد جانابِ محمد صل اللہ کو علیہ وسلم ہے حدیثِ بخاری شریف اندر اس طرح دے الفاظ دوسری ہیں کتاب باب جندر بھی موجود نے توجہ کرنا درہا گوھر کرنا میرے یا کانے فرنا لانت لاکھل یہودہ ون نصارہ اتنا کھدو کبورا امدیا اے مساجدہ اللہ لانت کرے یہود و نصارہ تے جنہا اپنے نبیان دیئے کبرام تے سجدے کرنے شروع کر دیتے زان اپنے نبیان دیئے کبرام تے جھکنا شروع کر دیتا سی مصند احمد دی روائے تے میری تغمدر نے دعا کی دی اللہ مانا اپنے جان کبری با سانان ایک کائنات دیار اببہ میری کبر مو بھو تو کھانا نہ بڑھ دے بھی لوگ میری کبر دیا کر کے جھکنا سجدہ نہ کرن اللہ کو اکبر جنیا کر کے دہتھی ہو تو آٹھے اندر دل کھنے جدے بندے کھنے گے جنہا مدینہ پاک بکھیا بھئے گا میری تغمدر دی پاک مسجد بکھی کوئے گے نہ جنہا نہیں بکھیا لاؤنا نو بکھائے گا انشاءاللہ میرے بھائیو میں نو ایٹے دے سونا میرے تغمدر دی مدینہ پاک اندر کبر موجود ہے تے میرے تغمدر دی کبر پاک تے سجدہ ہندہ نہیں کھندہ نہیں کھندہ پتہ لگ گیا اللہ خواک بر آج مدینہ پاک اے ڈی ایس متوالا دی کھندر وہ جیول دی کبر پاک تے سجدہ نہیں کھتا جا سکھ دے کسے بلی دی کبر تے سجدہ کھنے کیا جا سکھگے کسے بلی دی کبر تے کھنے جو کیا جا سکھ دے پیراں نا جو کیا کا رے قبرتے سجدہ نا کریا کا رے اللہ خواک بر آج مدینہ اللہ طلابہ کسے ننوں داتا نایاlesslyیا کا رے ہمیں کہندہ پھر نہ چال میری نہیں ممداتے پیر نصیر الدین گلڑے والے دی مان لائے وہ بھی تیدا تا رب نو کہندہ کیا کی کندنے ہر حب دنے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اللہ سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے اللہ سورے تکبیر اللہ آم مشکل کشا اقلاع اقلاع جزا آم مشکل کشا اقلاع اقلاع سورے اکسیار میرے اللہ 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 سورے اکسیار میرے اللہ 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 اقبال اللہ توجہ کرنا خدراب دے زیوکار اور کر دے چانہ دراؤ حبودہ ہو شریف اندر کتاب اندر نکام در روایت موجود ہے میرے تغم دردے کڑے کبند آیا حردہ کر دے میں بوبا میں فنائے ڈاکے جو آیا اوٹھو دے لوگ اپنے سردار دے سامنے سجدہ کر دینے کیا میں تو آگے سامنے سجدہ کراؤں مریعہ کا فرماتے نے نانا نانا بلکل ایک کام نہ کریں سجدہ رب دا حق کے تراب کلابہ کسے دے سامنے نہیں کیتا دا سکتا کیا میں پوچھو سکنا سوال کر سکنا اس سید دے کوڑو کیوں سے شاہ دے کوڑو جڑا پڑے آپنے سید کہنے سیدہ مطلب ہم دے کہ پیغمدر دے خامدان نڑن دا تعلقے جنہ سیدہ اپنے قدمہ جو سجدہ تے کروان دے سید صاحب میں نو ایت دے سونا تو آدھا تعلق کس خامدان دے نالے جی میرا تعلق اللہ دے نبی دے خامدان دے نالے کیا میں پوچھو سکنا ماؤں اس خامدان دا سردار کونے جی اس خامدان دا سردار اللہ دا تغمدر ہو جی میرا تغمدر خامدان دا سردار ہو کر کہ اپنے قدمہ جو سجدہ نہیں کروان دا جی تو اس خامدان دے کا فرق ہو کر کہ اپنے قدمہ جو سجدہ کیونے کروان سکنا یا آتے تو سید نہیں جی تو سید تے پھر تغمدر تابیدار کوئی نہیں اللہ اکبر لاؤ میرے تغمدر فرمانے کہ کب نہ تے سجدہ جائد نہیں میرے تغمدر فرمانے کہ کسے دے گٹیاں گوڑیاں جو سجدہ جائد کوئی نہیں میرے جنہیں بھی پر آ کر بیٹھ ہو میں پتہ انشاءاللہ تو آدھے جو کوئی بند آؤ کبرا تے سجدہ کرنوالا نہیں کھوئے گا ایک 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 تغام مسئلہ کی آل خدیش دے ایک من خج مسئلہ کی آل خدیش دے کبرا تے ترام کرو لیکن کبرا تے سجدہ نہ کرو پتہ ترام کرو پتہ پتہ دے قدم دے سجدہ نہ کرو ایک تو ہی دا تغام اللہ دا تغام میرے تغمدر دا تغام میرے جوان ہو میرے شیر ہو میرے بدر کو میں نڑ باب دا کرو کیا جو باب جڑا بمدہ قبر تے سجدہ کردہ ندر آ جا وہ نو تیر جی کہنا جی میں تو آنو کی آئے وہ پوچھنے اللہ دے نبی سونے نے کہ نئی سونے وہ کبھے گا دل کل سونے پھر پوچھنے تغم در دی گال سونے کہ کوئی نہیں وہ کبھے گا بلکل سونے پھر کبھے من نی چاہی دی کہ نہیں من نی چاہی دی وہ کبھے گا بلکل من نی چاہی دی گے جو دے کبھے تے میرے تغم در دی گال سونے میں دی رہا کبر تے جکن والے یا حضر دے تغم پر نے کبر تے سجدہ کرم تو من کر دی تے حضر نا مقادر نا در جان کہ میرے جواب دی میرا تغام مشرط تا تا پہنچاؤ گے کہ نہیں پچھاؤ گے پچھاؤ گے نا یہ توحید دی بہت توحید ناراب انشاءاللہ ملک پاکستان دے کونے کونے جب در پونجے گا میں من حد ملک پاکستان اندر کلو کلو میٹر دے کبر موجود ہے جہ دی تے سجدہ گیتا جان دے چکیا جان دے میرے رب دے حق گبرات بڑیا جان دے لیکن انشاءاللہ جنی دیر تک توحید اے شہبان زندہ رہنگے اے شہر زندہ رہنگے ایک جوان زندہ رہنگے انشاءاللہ بلکہ پاکستان اندر قیامت یا قد تک رب دی توحید نارا بلند ہمتا رہے گا انشاءاللہ آپ کے رہے گا